بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج ہم لوگ سٹارڈ کرنے جا رہے ہیں کومہ کے بعد نیکسٹ پنکچویشن مارک اینڈ نیکسٹ پنکچویشن مارک ایز فول سٹوپ فول سٹوپ اور اسے پیریڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے فول سٹوپ یا پیریڈ کا استعمال کیا جاتا ہے کہاں کہاں پر کس کس طرح سے آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اور انڈرسینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی بات بٹا کہ آپ نے یہ جب سنٹینس کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے انڈ پہ آپ نے فول سٹوپ لگانا ہوتا ہے سمپل سی بات ہے سنٹینس کا انڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد فول سٹوپ لگائیں گے جیسے دیکھیں یہاں پہ بھی سنٹینس کا انڈ ہے فول سٹوپ لگا ہوا سنٹینس کا انڈ ہے فول سٹوپ لگا ہوا ہے یہ تو ایک عام سا رول ہے everyone knows about it اسی طرح فول سٹوپ کو استعمال کیا جا سکتا ہے abbreviations میں یہ بہت important section ہے اس کو دھیان سے سمجھئے گا لیکن اب جب modern english کے اندر اب جو abbreviated words کے درمیان ہم فول سٹوپ کا یا period کا استعمال کرتے ہیں اب modern style میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا مثال کے طور پر m a ہے تو m.a. آپ اس کے بعد اب اس کے درمیان میں فول سٹوپ نہ بھی لگائیں تو یہ modern style میں یہ صحیح کہا جاتا ہے یہ غلط نہیں ہوگا اسی طرح m p درمیان میں جو ہے وہ abbreviated word ہے تو m dot p dot آپ اس کو m p بھی لکھ سکتے ہیں un کو آپ abbreviation ہے تو ایک ایک word کے بعد dot لگا کے بھی اور without dot یا without full stop بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جناب اب current english جو ہے اس میں mr. اور mrs. without full stop استعمال ہوتے ہیں mr. اور mrs. current english میں without full stop استعمال ہوتے ہیں کیوں وجہ کیا ہے کہ انہیں full spelling words کے طور پر regard کر دیا گیا ہے یا سمجھ لیا گیا ہے ڈکشنری میں add کر دیا گیا ہے mr. اور mrs. یہ کیا ہے ایک full spelling word کے طور پر من چکا ہے آگے بڑھتے ہیں جناب full stop آپ نے بالکل نہیں لگانا ordinal numbers کے بعد ordinal numbers ordinal numbers and what are ordinal numbers they are in front of you ordinal numbers کے بعد آپ full stop بالکل بھی نہیں لگائیں گے numbers کے بعد آپ full stop بالکل نہیں لگائیں گے آگے بڑھتے ہیں جناب آپ نے full stop کا استعمال نہیں کرنا جب آپ individual letter لکھ رہے ہوں individual letter کو آپ استعمال کر رہے ہوں کس میں ایک acronyum میں ایک acronyum میں acronyum کہا کسے جاتا ہے اب ذرا اس کی بات سن لیں بیٹا ایسے الفاظ جو کہ اصل میں تو مل کر ایک پورے الفاظ کا مجموعہ ہوں لیکن اصل میں انہیں ایک ہی word consider کر دیا جاتا ہے جیسے یہ نیٹو ہے تو نیٹو تو ہے North Atlantic Treaty Organization یہ پورا ایک نام ہے لیکن ہم عموماً نیٹو ہی بولتے ہیں ہم اس کو The North Atlantic Treaty Organization نہیں بولتے ہیں ٹھیک ہے پڑھتے ہیں بات کو آگے سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں ابھر نیکس رجی exclamation mark exclamation mark اچھا یاد رکھیں گے جو marks ہیں ان کو آپ نے لازمی اپنے mind میں رکھنا ہے کہ ان کے symbol کون کون سے ہے ٹھیک ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کہاں کہاں پر آپ نے exclamation mark کا استعمال کرنا ہے sentence کے end پہ strong feeling کا اظہار کرنے کے لیے جیسا کہ حیرانی کا خوف کا exclamation point کو استعمال کیا جاتا ہے full stop کی علاوہ یعنی full stop نہیں پھر آپ نے لگانا پھر exclamation point ہی لگانا example ہے what a silly thing to do what a silly thing to do exclamation یہ ہمارے جذبات کا اظہار strong feeling ہے surprise کی fear کی help a monster help a monster اسی طرح یہ اب کیا ہے جذبات کا اظہار ہے تو exclamation after every word you are completely wrong what a shame یہ الفاظ اسی طرح i told you not to go out on your own how sad یہ تمام الفاظ آگے بڑھتے ہیں جناب آپ exclamation points کو strong orders کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں strong orders کے ساتھ strong orders کے ساتھ اب strong orders کے ساتھ کیسے استعمال کریں گے جیسے مثال کے طور پر یہ بڑھ ہے sit down تو اسے strong order کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا تو کیسے کریں گے یہ میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں چلیں کوئی hand raise کریں جو مجھے یہ بتائے گا جی مغنی کا ہاتھ ریز ہوا ہے تو مغنی سے پوچھتے ہیں sit down اور don't touch the knife ان دونوں کو آپ نے بولنا ہے مغنی یہ میں آپ کو unmute کر رہا ہوں بولیں جی sit down اور دوسرا don't touch the knife یہ don't touch the knife یہ جس باتی اظہار ہے اسی طرح آگے be quiet and give me that ball یہ بول رہے ہیں لائبہ نادر جی لائبہ be quiet give me that ball be quiet give me that ball اس طرح be quiet give me that ball اس کے بعد بھی sign of exclamation آئے گا ball کے بعد leave that computer alone اور do it now یہ دو الفاظ ان کو کون کرے گا رمضان صاحب نے hand raise کیا ہوا ہے leave that computer alone جس بات کے ذا دوسرا do it now جب ہم استعمال کرتے ہیں strong orders اور یہ جذباتی انداز میں order دیا جاتا ہے after that we have to use sign of exclamation آگے بڑھتے ہیں بیٹا اور next بات کرتے ہیں کہ exclamation points کو استعمال کیا جاتا ہے interjection کے بعد interjection کیا ہے it is actually one of parts of speech آپ کو understand کرنا پڑے گا کہ parts of speech کیا ہے interjection میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں interjection وہ words ہوتے ہیں جیسے hurrah alas oh wow these are the words that are called interjections لوگ جو ہیں وہ ایک یا دو الفاظ کو اکثر استعمال کرتے ہیں ایک فوراں آنے والے احساس کے اظہار کے لیے جیسا کہ خوف کا اظہار خوشی کا اظہار حیرانی کا اظہار یا آپ کی نرازی کا اظہار یا کسی سے ملتے وقت آپ کی ایک دم جو جذبات کا اظہار ہوتا ہے تو اس قسم کے expressions جو ہیں انہیں ہم نام دیتے ہیں دیار کارڈ interjections کچھ examples ہیں آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں یہ سارے ہلو آوچ گوڑ مورننگ نہیں اب ہلو کو بولنا تو کیسے بولے ہلو ملاقات ہوئی ہے جس بات کے ذریعے ہلو اس طرح بولنا ٹھیک ہلو مام ہاں جی اس طرح تو اب اس کے بعد ابو بکر کی جانئے بات ابو بکر صاحب اب آپ مجھے بتائیں گے یہ آوچ کو کس طرح بولیں گے کیا 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 تمہارا نعیم صاحب کا ہمڈی میں چاہوں گا کہ وہ بتائیں جی ابو بکر سجز باتی ہوگی کیسے پتر یہ انٹرجیکشن ہے تو اب آپ کو پتا ہو یہ کیسے آپ نے بولا ایک اہاں ٹھیک ہے ویری گوڈ ویری گوڈ گوڈ بارننگ ہورے گوڈ نائٹ ہلپ ویل دن لوک اوٹ اوڈیر ہیپی بردے یہ الفاظ ہیں جن کو کہتے ہیں جی ایکسکلیمیشن مارکس بات کو سمجھتے ہیں کہ کاما اور فل سٹاپ کو ایکسکلیمیشن مارک کے بعد کبھی بھی استعمال نہیں کرنا بچو اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کولن کو کولن کیا ہوتا ہے کولن کا استعمال کہاں کہاں پر کیا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں بیٹا کہ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ independent clause independent clause کون سو ہوتے ہیں sentences یا کون سی clause کو independent clause کہا جاتا ہے ایسی clause کہ جو جمعے سے الگ ہو کر بھی اپنے meaning کو یا اپنی sense کو برقرار رکھے that is called independent clause independent clause کے بار love سے پہلے phrase سے پہلے sentence سے پہلے quotation سے پہلے یا کوئی ایسی list جو کسی loves کو introduce کرواری ہو ہم اسے پہلے استعمال کرتے ہیں colon کو جی اگزیمپلز میں آپ کو بتا دوں ہمیں sport چاہیے اور sport میں آگے دیکھیں اب یہ colon کا نشان لگا رہی گیا یعنی list کو مکمل طور پر describe کیا اور اس سے پہلے ہم نے colon لگایا اگر ہم صرف we need sport کو بھی دیکھیں صرف اس بات کو تو یہ ایک sentence ہے یا ایک clause ہے جو independent کے طور پر ہم consider کر سکتے ہیں لیکن یہاں میں main جو بات کی گئی ہے list کے بارے کی کی گئی ہے کہ list سے پہلے ہم لوگوں نے colon کا نشان لگایا اور اس کو مزید explain کیا کہ sport میں کیا چاہیے اس کے ذہن میں بس ایک چیز ہوا رہا رہا ہے studies یہ لفظ ہے اور لفظ کو explain کیا اس لفظ اس سے پہلے ہم نے لگایا اسی طرح اسلام has only one thing on on his mind علمیلہ کے ذہن میں بھی ایک چیز ہے وہ کیا ہے she wants to go out for a picnic وہ picnic پر جانا چاہتی ہے آگے بڑھتے ہیں جناب two separate titles and subtitles sub deviant of time title subtitle یا time کو subdivide کرنا ہو تو اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر سیٹن شیطان کے بارے میں بات کی گئے شیطان کیا ہے یہ جناب برائی ہے اور غرور کی علامت ہے شیطان کو مزید explain کیا کس نام سے wickedness and arrogance اسی طرح time کو subdivide کیا تو ہم نے درمیان میں کولن نے گیا آگے بڑھتے ہیں جناب کولن کا استعمال کرنا ہے کسی ایسے پارٹ سے پہلے جو اس چیز کو بیان کرے جس کی بارے میں ابھی بات کی گئی ہو جیسے life is a series of sufferings زندگی کیا ہے یہ مشکلات کا ایک ناختم ہونے والا دور ہے اب اس کو مزید explain کر ہے it is what happens to you while you are making other plans آگے کا استعمال کرنا ہے جب آپ ایک business letter میں address کسی کو کرتے ہو تو اس کے بعد لازمی استعمال کرنا ہم اس کے بعد استعمال کرتے ہیں اسی طرح کولن کا استعمال کرنا ہے آپ نے قرآن کا جب ریفرنس دینا ہے تو چپٹر کو یعنی صورت کو آیت سے سیپریٹ کرنے کے لیے آپ نے کولن کا استعمال کرنا ہوتا ٹھیک طرح eating healthy آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک title ہے اور اس کے بعد سب title مزید یہ آگیا complete قائٹ تو اس کے درمیان میں ہم نے کولن لگایا بیٹا یہ ہو گیا کولن تک کا کام اور انشاءاللہ باقی section ہم کل ڈسکس کریں گے